دوستو ایک پیجن ہمارا یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھو اس کے کام چیک کرو یہ کہاں پر جا کے بیٹھا ہوا ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارے یہ بفس چوزے دیکھیں ہمارے کتنے پیارے لگتے ہیں یہ چلا آجو تم لوگ بھی کھالو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ہم نہ دو دن سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نہ ریبٹس لے کر آئے ہیں پر ہمارا جو ریبٹ ہاؤس ہے نا وہ خوش ہی نہیں ہو رہا وہ مٹی تھوڑی تھوڑی ابھی گیلی ہی ہے اور نا مٹکیاں بھی تھنڈی ہیں ابھی تو مطلب کہ جتنا بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا تو وہ خوشک نہیں ہو رہا پتہ نہیں اب یہ کب خوشک ہوگا کہ ایک تو موسم ایسے ہے کہ سرد موسم ہے تھنڈا موسم ہے جس وجہ سے نا یہ ہمارا ریبٹ ہاؤس نا خوشک ہی نہیں ہو رہا تو ابھی نا مٹی ویسی ہی ہے تو یہ دیکھیں نا ابھی گیلی گیلی ہی ہے مٹی صحیح طرح خوشک نہیں ہو رہی تو یہ جب جب یہ صحیح طرح خوشک ہوگی نا ہم تب ہی ریبٹس لے کر آ سکتے ہیں نا تو پھر ریبٹس کو ایسے تھنڈ لگے گی کیونکہ مٹکیاں بھی تھنڈی ہوئی پڑی ہیں ابھی نا ایان علی فیڈ کدھر ہے فیڈ دو ادھر لے آئیو فیڈ ڈالو ان کو نا دکھاؤ آجو بچو ایسے نہیں آئیں گے فیڈ گرے گی تو آئیں گے یہ ڈالو بس انہیں آ جانا ہے بھا بھا اتنی ساری ہاں ہاں ڈال دو آ رہے ہیں بس سارے آ رہے ہیں ایسے ان کو نا بس ٹھیک ہے یہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا فیزنڈ کدھر ہے بس تو یہ دیکھیں ہمارے یہ بف جوزے دیکھیں ہمارے کتنے پیارے لگتے ہیں یہ چلا آجو تم لوگ بھی کھالو دانا ٹھیک ہے وہ مارا فیزنڈ بیٹھ کیا ہے ادھر چلو سارے کھالو ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ نو دسویں وہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے دو کبوتر کدھر ہیں دیکھو دو کبوتر کدھر ہیں ہمارے اندر سے تو میں ابھی آیا ہوں ہو کے دوستہ ہمارے دو پیجن نہیں ہمیں مل رہے پتہ نہیں کدھر ہے ادھر ادھر دیکھو نا اس طرف ہاں اس طرف دیکھو ادھر بھی نہیں ہے ہاں دیکھو ادھر وہ اس کے نیچے بھی دیکھو وہ جو پڑی ہوئی ہے ڈش وہ جو ڈش پڑی ہوئی ہے اس کے سائٹ پہ بھی دیکھو جا کے دوستہ یہاں پر نہ اور بھی کبوتر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہوتے ہیں جنگلی کبوتر تو کہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ اڑ گئے ہیں یا کیا چکر ہے میں ادھر دیکھتا ہوں نہیں ادھر بھی نہیں ہے ہاں ادھر دیکھو یہ باشروم کا بھی ڈور آج کھلا ہوا ہے یہ ایک پیجن ہی ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی نہیں بیٹھا ہوا کوئی ہمارے دو پیجن ہی ادھر ہے تو میں نے اس کا ایسے ڈھکا اٹھایا میں کہا دیکھو شاید اس کے اندر او یار دوستہ دیکھو ہمارے پیجن ریبیٹ ہاؤس میں گئے ہوئے ہیں ادھر تو مجھے ایک نظر پیجن آ رہا ہے ڈور پیجنؔ و ebenس LOOK کاؤس میں تو نہیں چلو وہosem تروں viu رہاٹрос میں تو نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں ان کے کام چک کرتے ہیں یہ دیکھیں کہاں پر چھپے اے حراج ایسے ٹا نکلو یہ ادا کر کے ساتھ دیکھو نسکے پیجنؔ کہہ دوسرہ دیکھو یہ دیکھو بیٹھتا ہوا ہے وہ دیکھو یہ کہاں پر جا کر بیٹھا ہوا ہے یہ اب اس کو نکال şeyler دوستان ایک پیجن مارا یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھو اس کے کام چیک کرو یہ کہاں پر جا کے بیٹھا ہوا ہے یہ ان کی جگہ ہے بیٹھنے والی یار اس کو نکالو باہر یہ نکلے گا کیسے اب ادھر سے اس کو میں اس طرف دھکا دیتا ہوں وہاں سے نکلے گا یہاں سے وہاں سے پائپ تو یہ لمبا ہے ادھر تک تو آئے گا ہی نہیں آگیا 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 ادھر آؤ بہی تم یار کیا ہے اس کو دیرو میں نکالتا ہوں بس بس آگیا چلو ادھر یہ مجھے لگتا ہے آگے سے پائپوں کے آگے کوئی چیز رکھیں ہی پڑے گی دوستو ہمارے نا یہ پیجنس نے تو ہمیں ڈرا دیا تھا ہم نے سمجھا کہ ہمارے پیجنس اڑ گئے ہیں کہیں پر یہ اس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے ادھر نا اور بھی پیجنس آتے ہیں نا تو ہم نے سمجھا کہ یہ نا ان کے ساتھ کہیں اڑ گئے ہیں تو اس لئے ہم در گئے تھے کہ بھی پتہ نہیں ہمارے پیجنس کہا چلے گئے ہیں تو اب خیر ان کو ہم نے باہر نکال دی ہے اور نا ان کا نا ہم یار ان کا کوئی نا نیسٹ والی ان کے لئے جگہ بناتے ہیں یہ اپنا نا یہ نیسٹنگ کے لئے جگہ ڈونڈ رہے ہیں مجھے لگ رہا ان کو بھی نا نیسٹ بناتے ہیں ہاں تو ان کے لئے نا ہم نیسٹنگ ڈونڈتے ہیں اور ان کی جگہ بناتے ہیں پروپر نا کل کو یار سلطان یار آج نا یہ مٹی کو اٹھا کے پھینکنی ہے ہم تجھے دو دن سے نا ڈانٹ پڑھ رہی ہے صفائی کروانی ہے اوپر یار ہاں صفائی کروانے والی ہو گئی ہے بس اس دن سے نا صفائی ہوئی ہی نہیں ہے جس دن سے یہ ریبیٹ ہاؤس بنیا نا بہت ادھر گند پڑ گیا تھا تو یہ مٹی جو بچی ہوئی ہے نا یہ ہم نے پھینکنی ہے اب تو اب اس کو بھی اٹھاتے ہیں ساری مٹی کو ہاں ایان علی ایسے قرب شام ہو گئی ہے ٹھیک ہے ان سب کو نا اندر بند کر دو آپ دوستو مغریب کا ٹائم ہو گیا ہے اور مغریب کے ٹائم نا ہم سب بٹس کو نا اندر بیج دیتے ہیں ان کے روم میں کیونکہ پھر نا یہ اس کے بعد اندھیرہ ہو جانا ہے تو کوئی بٹ کدر بیٹ جاتا ہے ان کو پھر اندھیرہ میں نظر ہی نہیں آتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے سب کو اندر کر دو چلو بھئی اندر چلو شاباش اب نا گن لو ایان علی سارے پورے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ چوزوں کو چوزوں کو چوزوں والی جگہ پر ڈالو ہاں ڈال کے اور باہر آجو میں نا نیچے جا رہا ہوں ٹھیک ہے پیرٹس کے پاس دوستو ایان چوزوں کو اندر رکھ کے اور ان کو بند کر کے واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نیچے چلتے ہیں ہم پیرٹس کے روم میں آگئے ہیں آج میں نے یہ کپڑے یہ والے جو پردے ہیں نا یہ میں نے سائٹ پر نہیں کیا کیونکہ آج کافی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے ان کو سائٹ پر ہی نہیں کیا ہماری فنچز نے کھانا کھایا ہوا ہے کہ نہیں ان کا کھانا ختم ہوا پڑا تھا تو میں تھوڑی در پہلی لے کے آیا ہوں ان کا کھانا تو ان کا چیک کر لیں ان سب نے کھایا ہوا ہے پچھلی بار نا پچھلے جو انہوں نے ایک دیئے ہیں ان کو انہوں نے انکیوبیٹ بھی کیا تھا صحیح طریقے سے اس وجہ سے وہ نا ڈیڈ ایک شیل ہو گئے تو یہ والے جو ایکس انہوں نے دیئے ہیں نا ان کو یہ صحیح ٹائم دے رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ والے ایکس ان کے پر ٹائل نکلے گے صحیح کریں اور اس میں سے بچے بھی نکل آئیں گے انشاءاللہ اچھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور صحیح لازمی کریے گا ملتے ہیں اپنی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ